سگنچر سے کرتے ہیں شروعات سر کیا کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لسٹنگ پہ دیپ تین سو پچاسی روپے کی ایشیو پرائس تھی ریسپنس اچھا ملا ہے اس ایشیو کو بارہ گناہ سے زیادہ سبسپائیب ہو اور ریٹیل میں بھی سات گناہ رہا ہے اور کیو آئی بے اور ایچ نائی میں بھی تیرہ چودہ گناہ پر ہے تو اچھا ریسپنس اور ویسے بھی اس سیکٹر کو لے کر میں بہت بولیش ہوں اور رائے ہم نے یہ دی تھی کہ آپ دو سے تین سال کے لیے اس سٹوک میں پیسہ لگائیں اور بلکل وہی رائے اب بھی ہے میرا یہ مانا ہے چار سو پچیس تیس کے آس پاس لسٹ ہونا چاہیے چار سو بیس سے چار سو چالیس کی رینج لے کر چلیں آپ اس رینج میں یہ سٹوک لسٹ ہونا چاہیے ایشیو پیس تین سو پچاسی کے سامنے ہولڈ کریں آپ جو انویسٹرز کے طور پر آپ نے پیسہ لگائے دیفنیٹلی ہولڈ کرنا چاہیے آپ آرام سے اس کو دو سے تین سال میں کے لیے ہولڈ کریں کیونکہ جو اونگوئنگ پروجیکٹس ہیں اور جو فیچر پروجیکٹس ہیں وہ اگلے تین سال میں جبردست ارنگ دیں گے تو پرفومنس جو ابھی آپ کو فائننشل ٹریک ریکورڈ دکھ رہا ہے وہ کئی گناہ بڑھنے والا ہے اگلے تین سے پانچ سال میں کیونکہ اونگوئنگ پروجیکٹس کا جو اثر آنے لگے گا شورٹ ٹم انویسٹر اگر آپ ہیں اور رکھنا چاہیے تو چار سو کا سٹوک روز رکھیں لیکن میری رائے الگ ہوگی اگر آپ لانگ ٹم انویسٹر ہیں اور چار سو روپے کے آس پال سٹوک آئے تو ایڈ کریے ایڈ کریے دیئے اس کو دو سے تین سال کے لیے رکھیں اور میں بتا دوں کہ یہ ہے نا ریال سٹیٹ میں ایک الگ طرح کا سٹوک ہوگا کیسے کہ اگر جب بھی لو میڈ انکم سیگمنٹ کا بات ہوگی اور جب بھی افورڈیبل ہاؤزنگ کی بات ہوگی یہ سٹوک آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا کیا یہ ایک آپ کا پوسٹر بھو ہے جیسے ڈی ایل ایف ڈلی میں کیسے ڈلی اور پول جائش میں ڈی ایل ایف نمبر ون ہے لگزری پریمیم بڑے پروجیکٹس میں یہ آپ کا نمبر ون ہو جائے گا افورڈیبل ہاؤزنگ میڈ اور لوڈ سیگمنٹ یہ اس کی ویسی پوسٹر ہوگی تو آئی ٹھنک اس حساب سے آپ کو نیچے ملے تو خریدنا بھی چاہیے باردار مون اوال کے ساتھ میں اور اگر آپ کو اعلیٹمنٹ ملے ہیں تو دیفنیٹل ہے چیہ سوڑڑ جائش اوڈ کر سکا